اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہوں راہِ زیست باہِ زہرہ بنت خالد پارٹ سیونٹین برہان کے گھر والوں نے بہت خوش دیلی اور جوش کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا برہان کی والدہ اور سجن نے اسے دیکھ رکھا تھا لیکن برہان کے والد کے ساتھ ساتھ برہان نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا اس اب کافی دے تک لاؤن جو بیٹھے مختلف رسومات ادا کرتے رہے تھے اور حسین ازاق کے بعد پھر ہوا کو کمرے میں چھوڑ آئے تھے میں آج ادھر ہی رکھنے والی ہوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجئے گا سجن سے آرام سے بستر پر بٹھاتی اب اس کا نقاب اتارنے میں اس کی مدد کر رہی تھی نقاب اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتے ہوئے وہ کھول گئی تھی ہوا نے مسکرا کر اس کے گھنے اور لمبے بال دیکھے تھے جو اس کی کمر سے نیچے تک آتے تھے پھر اس کا جالی دار دپٹہ وہ سر پر ڈال گئی تھی تب ہی برہان اندر آیا تھا اور سجل باہر گئی تھی برہان کی نظریں ساکن رہ گئی تھی وہ قدم قدم چلتا ہوا اس تک آیا تھا اپنی محرم کو پہلی نظر دیکھ رہا تھا ہوا نے حیاء کے باز اپنی پل کے جھکا رکھی تھی وہ اس کے سامنے بستر پر بیٹھا تھا اب سمجھا آپ نقاب کیوں کرتی ہے وہ اس کا ایک ایک نقش حفظ کر رہا تھا ہوا نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا تھا یہ حسنہ آپ کا دشمن ہو سکتا تھا اس لیے اس کا ہر نقش اپنی ماں سے ملتا تھا بلا شبہ وہ ایک حسین عورت تھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اب میری بیوی ہے ہوا اس کی بات پر حضی تھی وہ حسیت و برہان کی نظر اس کی ناک پر گئی تھی ایک چھوٹا سا ہیرہ جگ مگا رہا تھا وہ اپنا ہاتھ بڑھا گیا اور اسے چھو کر دیکھنے لگا تھا اس کی وجہ سے شاید آپ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے وہ مسلسل اس کی تعریف کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کا محرم تھا اور اس چیز کا حق رکھتا تھا برہان ہوا نے اسے پکارا تو سنجیدہ ہوتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا آپ کو میرے نقاب کرنے سے مسئلہ تو نہیں ہوگا ہوا کے لیے سب سے بڑا خشا تھا بلکہ یہ شاید ہر نقابی کے لیے اس کا سب سے بڑا خشا تھا وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کریں گی تو اس کی حوصلہ افضہ مسکراہات پر وہ دل و جان سے خوش ہوئی تھی بے شک اس کے رب نے اس کے لیے بہترین محرم چنا تھا مجھے لگتا ہے ہمیں سب سے پہلے ایک دوسرے کو جان لینا چاہیے آپ فریش ہو جائے میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں کیونکہ آپ نے نقاب کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا تھا پھر ہم ذرا گپے لگائیں گے اور ایک دوسرے کو جانیں گے اس کی بات وہ روسر ہلا گئی تھی سجل پہلے ہی اس کے آرام دا کپڑے نکال کر گئی تھی تو وہ کپڑے اٹھاتی واشروں میں گھز گئی تھی اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا تھا اور باتیں کی تھی ایک دوسرے کی پسند نہ پسند اپنی آدات اور چھوٹی موٹی چیزیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے اور ایک دوسرے کی مزاز سے واقف ہو سکے چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں خود پابند رہتے ہیں اسے آزاد رکھتے ہیں ہمارے خون میں رب نے یہی تاثیر رکھی ہے برائی بھول جاتے ہیں اچھا ہی یاد رکھتے ہیں محبت میں کہیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے ہم اپنا ہر قدم اس کے قدم کے بعد رکھتے ہیں اس کا دل ابھی بھی اداس تھا وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سارے کمرے کو دیکھنے لگی وہ جانے سے پہلے کمرے کو سجا کر گئی تھی داخل ہوتے ہی جو بیٹ تھا اس کی پشت پر آریز اور امیمہ کی نکاح کی تصویر تھی جو ہوا نے انہیں ان کے ولی میں پردی تھی ایک پوری دیوار پر اس نے اپنی اور آریز کی بہت ساری تصاویر لڑکیوں کی صورت میں لٹکا رکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ فیری لائٹس بھی لٹکی ہوئی تھی ان کی روشنی کمرے میں ایک الگ ہی تاثر ڈالے ہوئے تھی وہ بھاری دل سے مسکرا دی تھی اس کی محبت رنگ لائی تھی سائٹ ٹیبل پر آریز اور امیمہ کی ٹور کی تصویر تھی اس میں امیمہ ایک پتھر پر بیٹھی تھی اور سفید اسکرٹ پہن رکھی تھی جبکہ آریز پاس ہی کھڑا اور امیمہ کی جانے مسکرا کر دیکھ رہا تھا یہ بھی کسی سیہاں نے کھیچی تھی یہ اس کی پسندیدہ تصویر تھی اس لئے اس نے اسے فریم میں ڈال کر سائٹ ٹیبل پر سجایا تھا آریز اندر داخل ہوا تو وہ کمرے کے بیچ و بیچ کھڑی تھی وہ آرام دا کپڑے لیتا فریش ہونے کیلئے واش اوم میں گھوز گیا تھا جب وہ واش اوم سے نکلا تو امیمہ بالکنی میں کھڑی تھی وہ چلتا وہ اس کے پیچھے آگ کھڑا ہوا تھا اس کے پیچھے کھڑا ہوتا وہ ہاتھ ریکنگ پر امیمہ کے ہاتھوں پر جمع گیا تھا امیمہ نے رکھ پھیر کر اسے دیکھا تھا میں نے آپ کو بہت مسکیا تھا اس بالکنی میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا اکیلے وہ اس کے بالوں سے اٹھتی مہک محسوس کر سکتا تھا پھر کچھ فاصلے پر ہو کر کھڑا ہوا تھا میں نے اس دن سے کافی نہیں پی تھی کیونکہ اکیلے پینے کا دل نہیں چاہتا تھا امیمہ کی بات اور وہ ہز دیا تھا اتنی بڑی قربانی بیگم صاحبہ وہ پلٹی تھی اور اس کی بات پر مسکرادی تھی آریز سے مسکرانے میں کامیاب ہو چکا تھا آپ فریش ہوا ہے میں کافی بنا کر لاتا ہوں مسکرادی تھی وہ ہیل سے چلتی ہوئی بستر پر آ بیٹھی تھی اور بیٹھ کر ہیل اتارنے لگی تھی آریز کی نظر اس کے پہروں پر پڑی تھی جو سوچ گئے تھے اور ریڑی پر پچھلی طرف زخم بنا تھا وہ فوراں اس تک پہنچا تھا جب آپ کو تقریف ہوتی ہے تو پھر کیوں پہنتی ہے ہیل وہ جھک کر اس کے پاؤں میں بیٹھا تھا فیشن میا صاحب فیشن امیمہ ہس کر بولتی دوسرے پاؤں سے جھوٹا نکال گئی تھی میں آپ پر کوئی روک روک نہیں کرنا چاہتا لیکن جو چیز آپ کو عزیت دیتی ہے اس چیز کی آپ کو اجازت بھی نہیں دوں گا وہ اس کے پاؤں کا جازہ لینے لگا تھا امیمہ نے پاؤں پیچھے کر لیا اور اٹھ کر کپڑے اٹھاتی واشن میں گھج گئی آریز بھی سجھٹک کر کافی بنانے چلا گیا امیمہ اسے بتانا سکی کہ وہ کل اس سے بھی لمبی ہیل پہننے والی ہے جب وہ واپس آیا تو امیمہ اس کی بلیک شرٹ کے ساتھ اسی کا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی اور سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی گیلے بالوں کو پشت پر پھیلائے چیزیں سمیٹ رہی تھی آریز ہز دیا تھا آپ میرے دل کے بعد اب میرے کپڑوں کو بھی چوری کرنے والی ہے وہ ہز کر کہتا بالکنی میں آ گیا تھا امیمہ اس کے پیچھے آئی تھی بیوی ہو آپ کی ہر چیز پر حق رکھتی ہو چاہے وہ آپ کا دل ہو یا کپڑے وہ گردن اکڑا کر کہتی بولی تھی اور جھولے پر اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی فقط آپ ہی میری ہر چیز کی حق دار ہیں امیمہ نے کافی کا مک تھامتے ہوئے سوال نظر سے دیکھا تھا بلکل آپ حق رکھتی ہیں اس کی بات پر مزید گردن اکڑا گئی تھی اور آریز اس کے انداز پر ہز دیا تھا امیمہ نے بالکنی کے جھولے کے ایک طرف چھوٹے سے ٹیبل کا اضافہ کیا تھا جس پر نفاصل سے پھولوں کا گملہ رکھا تھا اور تھوڑی سی جگہ بھی موجود تھی وہاں آریز اپنا مگ رکھا ہوا تھا وہ اٹھا تھا اور اندر کمرے سے فرسٹڈ باکس میں سے ایک ٹیوب اور دو بینڈج لائیا تھا پھر زمین پر گھٹنوں کے پل پیٹھا تھا اور اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے زخم پر ٹیوب لگا کر اس پر بینڈج لگا گیا تھا دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی اس نے یہی عمل دہورایا تھا اور امیمہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی وہ اب دوبارہ کمرے سے ہوتا ہوا ہاتھ صاف کرتا باہر آیا تھا آریز میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے سے کب مناؤں کب مناؤں گے مجھے اچھا نہیں لگتا وہ چڑھ چڑھا کر بولی تھی آریز مسکرا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کر گیا تھا کیوں چڑھ ہے آپ کو اتنی کیونکہ جن کا مقام دل میں ہو وہ قدموں میں بیٹھے اچھے نہیں لگتے اس کی بات پر وہ کھلے دل سے مسکرا دیا تھا آپ نے مجھے اپنے دل میں کوئی مقام دیا ہے آریز کے کہنے پر امیمہ کا دل چاہا وہ سب بول دے جو محسوس کرتی ہے پھر کچھ لمحے خاموش ہو گئی پھر سوچا کہ دنیا میں اور کون سا ایسا شخص ہے جس کے ساتھ وہ دل کے جذبات بیان کر لیتی ہے جواب میں صرف آریز کا اکس نمائی ہوا تھا وہ دل میں موجود شخص سے دل کی باتیں نہیں چھپا سکتی تھی ہاں آریز محبت کرنے لگی ہو تم سے میری اس روز سے چاند کی تلاش ختم ہو گئی ہے جس روز سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ تم ہی میری زندگی کے چاند ہو آریز کے لئے اس کا جواب غیر متوقع تھا اس کا کافی کا گھوٹھا لکھ میں اٹھکا تھا اس نے امامہ کے چہرے کو دیکھا تھا جو آج جھکا نہیں تھا جس نے آج بات نہیں بدلی تھی وہ آج وہ بولی تھی جو آریز خوابوں میں سوچا کرتا تھا کہ ایک دن آئے گا امامہ اس کی محبت پر یقین لے آئے گی آپ کی زندگی کا چاند وہ جسے جاننا چاہ رہا تھا یا شاید یقین کرنے کے لئے وقت درکار تھا ہاں چاند وہ ہوتا ہے نا جس کے ہونے سے مکمل محسوس کرو اور جس کے بغیر آپ ادھورہ میں تمہارے بغیر خود کو ادھورہ تصور کرتی ہوں تم سے پہلے بھی کرتی تھی وہ سانس لینے کو رکی تھی آج آسمان پر بھی چودوی کا چاند پوری آب اتاب سے جگ مگا رہا تھا ہلکی ہلکی ہوا اسے ماحول افسانوی سے لگتا تھا اسلام آباد میں سردی نے ابھی مکمل طور پر دم نہیں توڑا تھا آریز دم ساتھے اسے سن رہا تھا میں تمہاری محبت پر ایمان لاتی ہوں امیمہ نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ جمعیا تھا وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا امیمہ جیسے دل پر رکھا جذبات کا بوجھ اتار کر اب خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی مجھے یہ سب خواب لگ رہا ہے آریز بولا تو فقط یہی اور اس پر امیمہ کا کہہ کہا خاموش فضا میں ارتیاش پیدا کر گیا تھا ایک ایمان شکن ارتیاش کیوں مسٹر آریز آپ کو ہر چیز افسانوی کیوں لگتی ہے صرف محبت کرنا محبت کرنا سکھایا گیا ہے آپ خود ایک دن مجھ سے محبت کرنے لگیں گی خواب نہیں تو اور کیا ہے امیمہ وہ اس کے لہجے اور اس کے انداز پر ہز دی تھی وہ اس کے ہسنے پر مسکرا دیا تھا میری ہر سانس میں آپ کے لئے محبت رشتی ہے اس کے مددن لہجے میں کہنے پر اس حوالے نظر سے دیکھنے لگی میری محبت پر ایمان لانے کا شکریہ وہ کہہ کر اس کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا تھا امیمہ کی محبت پر سر جھکا رہا تھا آپ کے اعتبار کرنے کا شکریہ مسکرا کر بولا تو امیمہ بھی مسکرا دی تھی چاند بھی مسکرایا تھا ہوا میں محبت کی محک رج گئی تھی دور نیچے لان میں لگے نیلے گلابوں پر کھلی کھلیاں کھلی کھلیاں بالکنی سے اٹھتی محبت کی محک سے جھوم اٹھا تھا پرندے اپنے گھوستوں میں دبکے ایک بار رکھ پلٹ کر جہ جہائے تھے اور مادہ پرندہ اپنے پر مزید پھیلا کر اپنے بچوں کو محبت سے چھپا گئی تھی اپنے محبت تلے کافی کی تھنڈی پڑتی مہک بھی آج ماحول کو بھاری کرنے کی بجائے ہلکا پھلکا کر رہی تھی ٹیبل پر پڑا نہنہ پودہ اپنی موجودگی پر خوش ہوا تھا اور محبت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی تھی محبت سے مت پوچ اس شخص میں کیا اچھا ہے اچھے اچھوں سے مجھے میرا برا اچھا ہے اگلے روز وہ جب فریش ہو کر نکلی تھی آریس جلدی جلدی فون پر بات کرتا گاڑی کی چاہبیں اٹھاتا نکل رہا تھا پھر امیمہ کو دیکھ کر پلٹا تھا امیمہ میں ایونٹ کی جگہ پر جا رہا ہوں ذرا ایک دو کام ہے اب تیار رہے گا آتے ہی نکلیں گے آریس کی بات پر سر ہیلا گئی تھی اب وہ دوسری جانی برہان سے کچھ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا وہ بس اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی پھر گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی بستر کی چادر ٹھیک کرنے لگی تھی کہ جب وہ بھاگتا ہوا واپس لوٹا تھا اور اس کے ماتے پر نرم بوسا دیتا وہ پلٹ گیا تھا یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ امیمہ سنبھل بھی نہ سکی تھی سمجھانے پر گالو پر سرکھی ابری تھی اور مسکراہت بھی شام کو جب وہ لوٹا تو امیمہ کو سنگھار میز کے سامنے کھڑا پایا وہ اس کے سامنے پشت کیے کھڑی تھی اور جھک کر کوئی چیز تلاش کر رہی تھی اور اس کپڑے اٹھاتا واش روم میں گھوسا تھا جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو سنگھار میز پر امیمہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا والوں میں برچ فیرتے ہوئے وہ یک دم چوکا تھا امیمہ کانوں میں سلور کلر کے جھنگے ڈال رہی تھی اس کے ہاتھ تھمے تھے امیمہ کو اپنی جانب گھماتا وہ کچھ قدم دور ہوا تھا اور اسے سر تپاؤ دیکھنے لگا تھا اس نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی وہ بلکل سادہ سی ساڑی تھی لیکن اس پر بہت جچ رہی تھی شیفون کی وہ ساڑی اس کے لیے ہی بنی تھی بازے چوڑی دار ہونے کی وجہ سے تنگ تھے اور اس نے گلے میں باریک سی موتیوں کی مالہ پہن رکھی تھی چھوٹے چھوٹے جم کے اس کی لکھوں کمل کر رہے تھے بالے کو ہلکہ ہلکہ کول کی ایک کاندھے پر ڈال رکھا تھا اور دوسرے پر ساڑی کا پلو پھیلا ہوا تھا ہلکے پھل کے میک اپ کے ساتھ وہ مسکرا کر اس سے جائزہ لیتے دیکھ رہی تھی اہاب دن بدن خوبصد نہیں ہوتی جا رہی کیا یہ میری محبت کا اثر ہے عارض کے کہنے پر وہ ہستی ہوئی رکھ فیر کر اپنی تیاری کو آخری ٹرز دینے لگی تھی عارض اس نے محبت پانچ نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اپنے بال بنانا بھی بھول چکا تھا اور فرصہ سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا امیمہ کنفیوز ہونے لگی تھی یہ تمہارا ٹھرک ڈالر کے ریٹ کی طرح بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ اس کے مسلسل دیکھنے پر گھورتے ہوئے بولی تھی عارض ہز دیا تھا آپ یہ بات میری محبت کے بارے میں کہتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا اس نے کہتے ہیں امیمہ کا اکس شیشے میں دیکھا تھا وہ اسے گھور کر بستر پر جا بیٹھی تھی اور ہیل نکال کر پہننے لگی تھی عارض بال برش کرتا جب مڑا تو وہ تیار سی کھڑی تھی اس کے قدموں میں اتنی لمبی ہیل دیکھ کر عارض کی مسکرہات سمٹی تھی امیمہ نو وہ شاید اسے پہلی بار گھور کر بولا تھا میرے پاس فیل وقت کوئی جوتا نہیں ہے اس سے میچنگ امیمہ نے لب دبا کر مسکراتے ہوئے بولا تھا ہمولی میں پہ جانے سے پہلے مول جا رہے ہیں آپ کے لئے خوصہ لینے وہ چابے اٹھا تھا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا امیمہ کی مسکرہات سمٹی تھی اس کے پاس سلور کلر کا خوصہ موجود تھا اور جوتا بھی لیکن وہ نہیں پہننا چاہتی تھی کیونکہ ساڑی کے ساتھ تو ہیل ہی ججتی ہے آریز پلیز نہ وہ روحان سے ہوئی تھی اور ماسوم سی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی تھی ایسے مت دیکھیں مجھے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا امیمہ نے آنکھیں میں مسنوی نمی جمع کی تھی آریز اس کی طرف بڑھا تھا اچھا ٹھیکے پہن لے لیکن روئے تو مت وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتا فوراں سے مان گیا تھا امیمہ نم آنکھوں سے اپنی مسکرہت ضبط کر گئی تھی لیکن جانے سے پہلے آریز نے اس کے دونوں پیروں پر ہیل سے ہی بینڈج ہیل پہلے سے ہی بینڈج وغیرہ لگا دیا تھا تاکہ جوتا لگنے سے زخم نہ بنے پھر وہ دونوں تیار ہوتے نکل گئے تھے باقی سب گھر والے پہلے سے جا چکے تھے آریز کے دیر سے آنے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو چکے تھے جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان کی جانب اٹھی تھی آریز نے سفیڈ ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ ڈریس پینٹ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ ہی سیاہ کوٹ اس کی شخصیت پر جچ رہا تھا امیمہ اس کے بغل میں مسکرہ کر چلتی ہوئی آ رہی تھی وہ دونوں کوئی بات کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے لیکن سب کو اپنی جانبی توجہ پا کر خاموش ہو گئے تھے مجھے کیوں لگ رہا ہے کچھ لوگ ہم سے جل رہے ہیں آریز کی بات پر وہ ساتھ چلتے ہوئے مسکرائی تھی جوڑی ہماری جیسی ہو جوڑی ہماری جیسی ہو تو ان کا جلنا بنتا ہے امیمہ بھی ہس کر بولی تھی جس پر وہ بھی مسکرہ دیا تھا چلے بیگم جلنے والوں کو مزید جلاتے ہیں اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا گیا تھا جسے اس نے بڑی خوشی سے تھاما تھا وہ لوگ باری باری ہوا اور برہان سے ملے تھے اور پھر باقی گھر والوں سے زنیرہ بیگم اور شایان انہیں ساتھ میں مسکراتے ہوئے دیکھ کر خود بھی مسکراتے تھے وہ ان سے مل کر آئیزہ کی طرف بڑھے تھے تو آئیزہ ان کے صدقے واری جا رہی تھی تب ہی کسی نسوانی آواز پر آریز چوکہ تھا آریز سلطان جو کوئی بھی تھی اسے وہاں دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولی تھی اس کے ساتھ ساتھ امیمہ بھی چوکر پلٹی تھی وہ ایک چالیس بیاریس سال کی معتبر خاصی خاتون تھی میسیس سلیمان آریز بھی انہیں پہچان گیا تھا لانگ ٹائم نو سی کیسے ہو وہ برہان اور آریز کو بزنس کلیک تھی کئی بار وہ آپس میں کئی ڈیلز اور پروجیکٹ کر چکے تھے ان کی اچھی بندی تھی ہینسوم ایز آلویس آریز کی بات پر امیمہ متفق ہوئی تھی میسیس سلیمان اسے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی وہ ایک معتبر خاتون تھی اور آریز ان کی بہت عزت کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کی آپس میں اچھی بنتی تھی یہ کون ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی خاموشی سے امیمہ کو دیکھ کر پوچھنے لگی تھی یہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے میری ہمسفر میری بیوی امیمہ آریز امیمہ کی امبر رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اس شاندار تعرف پر وہ سر چھکا کر مسکرہ دی نائس ٹو میٹ یو بیوٹیفل گرل انہوں نے نرمی اور پرجوش جوش سے امیمہ سے ہاتھ ملایا تھا مجھے تمہاری شادی کا انویٹیشن موصل ہوا تھا لیکن معذرت کہ میں شرکت نہیں کر سکی کیونکہ میں ملک سے باہر تھی وہ مسکرا کر نرمی سے بول رہی تھی پھر کچھ دیر کی باتوں کے بعد وہ برہان سے ملنے چلی گئی تھی اور آریز امیمہ کو ساتھ لیے تصاویر کھچوانے لگا تھا امیمہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیشہ مسکراتی ہی رہتی تھی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا کسی بات سے کسی حرکت سے اسی طرح آج کا دن بھی گزر گیا تھا وہ شام کو بالکنی کی جھولے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ امیمہ کسی بات پر ہسی تھی امیمہ کو آریز کی باتیں پسند تھی اس کی حرکتیں پسند تھی لیکن آریز کو پوری امیمہ پسند تھی اس کا ہر انداز اس کی ہر بات اس کا ہر روح وہ اسے دیکھ کر مسکراتا تھا باتیں بے حساب بتانا کچھ کہتے کہتے چھپ ہو جانا اسے جتانا اسے سنانا وہ کہتا ہے اسے پسند ہے یہ نگاہیں کھلا میں خانا ہے وہ کہتا ہے دربان بٹھا لو ہلکا سا بس ہلکا سا وہ کہتا ہے تم کاجل لگا لو ویسے یہ میرا شوق تو نہیں پر ہاں اسے پسند ہے دپٹہ ایک طرف ڈالا ہے اسے کہا تھا اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا سوٹ تم سادہ ہی پہن لو بے شک تمہاری تو سورت سے اجالا ہے تمہارے ہوتوں کے پاس جو تل کالا ہے اس نے بتایا تھا اسے پسند ہے وہ ملتا ہے تو ہز دیتی ہوں چلتے چلتے ہاتھ تھام کر اس سے بے پروہ سب کہتی ہوں وہ صحبت میں اور صحبت میں اس کی جب چلتی ہے ہوائے میں ہواوں سی مدھم بہتی ہوں منت پڑھ کر ندی میں پتھر پھیک میرا جاتے جاتے ہوں میرا جاتے جاتے ہوں مڑ کر دیکھنا اور وہ گزرے جب ان گلیوں سے میرا کھڑکی سے چھت سے چھپ کر دیکھنا ہاں اسے پسند ہے ظلفوں کو کھلا ہی رکھ لیتی ہوں اس کے کالر سے چاہے چک لیتی ہوں اس کے کالر سے چاہے چک لیتی ہوں میں بازار میں سر جب ڈھک لیتی ہوں وہ کہتا ہے اسے پسند ہے یہ جھمکہ اس کی پسند کا ہے اور یہ مسکراہٹ اسے پسند ہے لوگ پوچھتے ہیں سبب میری اداعوں کا میں کہتی ہوں اسے پسند ہے آریز آفیس جانے سے پہلے امیمہ کو اس کے آفیس اتارا کرتا تھا اور امیمہ آریز سے پہلے گھر آ جائے کرتی تھی جب سے اسے ہلکی پھلکی ککنگ کرنا آئی تھی تب سے وہ شوق سکھانا بناتی تھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی اس لیے وہ اپنی مرضی کا سب کر سکتی تھی جنیرہ بیگم کبھی کبار ان سے ملنے آ جایا کرتی تھی آج وہ ابھی آفیس میں ہی آئی تھی جب آریز کی کال آئی تھی کیا کر رہی تھی وہ سارے کام چھوڑتا اس سے فرصت سے بات کرنے لگا تھا کیونکہ کام کے ساتھ ساتھ ہی اس کی تھکاوٹ بھی اتارنا ضروری تھا ڈانس تو کرنے سے رہی کام کر رہی تھی وہ کام کے بوش تلے کچھ چھڑی تھی آریز ہزتی ہے کام زیادہ ہے وہ مسکرا کر گویا ہوا تھا امیمہ نے گہری ساز بھری اور کرسی پر پشت ٹکا کر بیٹھ گئی کام جتنا بھی ہو مجھے پسند ہے کرنا لیکن آج کل ذرا تھکی ہوئی ہوں کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا وہ سے سچ بتا رہی تھی آریز کا دل چاہا کہ وہ اس وقت ساتھ بیٹھے ہوتے آج آپ جلدی گھر چلی جائیں شام کو ہم ڈینر باہر کریں گے آریز کی بات اور امیمہ کی آنکھیں چمکی تھی حلال ڈیٹ ماریں گے اس کی حس کر کہنے پر آریز بھی حس دیا تھا جی جی بلکل مسکرا کر گویا ہوا تو پھر امیمہ بھی کچھ دیر بات کر کے فوراں فوراں کر کے فون رکھ گئی وقت جیسے بہت تیزی سے گزرا تھا جو لائی کا وسط چل رہا تھا اور آج معمول سے ہٹ کر گرمی کی تپشکم تھی وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ریسٹورن میں داخل ہو رہے تھے امیمہ نے سفید رنگ کا کرتہ پہن رکھا تھا اس کے ساتھ ہی بلیک شلوار اور بلیک دوپٹا تھا جو اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا بالوں کا آدھا باندھے وہ گوگلز بالوں پر ٹکائے مسکرا کر اس کے ساتھ چل رہی تھی جبکہ آریز آفیس سے سیدھا اسے پک کرتا آیا تھا اس سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ بلیک ڈریس پینٹ پہن رکھی تھی گرمی کی وجہ سے اس کے کپ فورڈ کی ہوئے تھے ریسٹورن میں داخل ہوتے ہی ایسی کی چھنڈی ہوا نے ان کو مدعو کیا تھا وہ آگے بڑھ کر اس کے لئے کرسی کھیج گیا تھا تو مسکرا کر بیٹھ گئی تھی حالانکہ وہ ہمیشہ ہی اس کے لئے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتا تھا لیکن وہ ہر بار الگ قسم کی خوشی محسوس کرتی تھی وہ بیٹھے تھے اور آرڈر کرنے کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے تھے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے امیمہ نے کھانے کا نوالہ موں میں رکھتے ہوئے بولا تھا آس پاس لوگ اپنی اپنی دنیا میں مکن تھے آپ کے ساتھ وقت اتنی تیزی سے نہیں گزرنا چاہیے میں عمرے گزارنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کیاریز نے کھانے سے ہاتھ روک کر بولا تو اس کا موں تک جاتا چمچ بھی رک گیا اسے ابھی تک اس کی باتوں پر ایک کرنا نہیں آیا تھا وہ ہز دیا کھانا کھائے دھیان سے مسکرہ کر گویا ہوا اور خود بھی کھانا کھانے لگا پھر وہ ساتھ ست باتیں کرتے ہوئے کھانا کو مکمل کرتے کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ کھڑے ہوئے وہ ایک ساتھ چل رہے تھے کیاریز نے آگے پڑھ کر اس کیلئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا وہ بیٹھتے ہوئے رکی تھی اسے آرز کی پشت پر کسی شناسہ چہرے کا گھمان ہوا تھا اندھیرہ زیادہ ہو چکا تھا لیکن ریسٹرنٹ کی روشنی سارے میں پھیلی تھی وہ پارکنگ میں کھڑے تھے آرز نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیلی خود کے ساتھ برا کرنے والوں کو میں ماف کر دیتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ کوئی برا کر کے آزاد کیسے گھوم سکتا ہے آرز نے اس شخص کو دور سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہستا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا اس کی گاڑی بھی آس پاس ہی کھڑی تھی باقی دوست اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف مڑ گئے تھے اور اب وہ شخص موبائل پر سر جھکائے اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا بدقسمتی سے مجھے ماف کرنا نہیں آتا امیمہ بھی کہتی ہوئی آرز کی پیچھے ہی قدم اٹھا گئی تھی جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا انہیں دیکھ کر شہزیب کی آنکھیں پھیلی تھی اور وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تھا اسے آرز نے ناکام کر دیا تھا آرز نے اسے کھیچ کر گلے لگا لیا تھا شہزیب کی آنکھیں حیرت شدت سے پھیلی تھی لیکن امیمہ جانتی تھی اس نے ایسا کیوں کیا کیمرہ ریسٹورنٹ کے باہر لگے کیمرے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا شہزیب آرز اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا تھا آرز کی چہرے پر مسکرات تھی لیکن لہجہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا امیمہ مسکراتی آرز کا یہ روپ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی چلو گھر چلتے ہیں آرام سے بات بھی ہو جائے گی آرز نے اسے زبردستی کھیچتے ہوئے بولا تھا لیکن چہرے سے مسکرات ابھی بھی چپکی ہوئی تھی شہزیب نے وضاحمت کرنے کی کوشش کی تھی جس پر امیمہ نے اپنی ہیل کی نوک اس کے پاو پر ماری تھی اوبل بلا اٹھا تھا آرز نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکا دیا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا امیمہ نے فرنٹ سیٹ سنبھالی تھی اور آرز نے گاڑی کے دروازے لوک کیے تھے تم لوگ اچھا نہیں کر رہے جانے تو مجھے وہ آرز کی گرفت میں مچھلا تھا آرز نے امیمہ کو کسی جگہ کا ایڈرس سمجھایا تھا اور خود کسی کو کال کرنے لگا تھا اس نے اپنی ٹائی سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے ہوئے تھے اور اس کے موں میں ٹیشو ٹھوس دیے تھے وہ ہلتے ہوئے مزاہمت کر رہا تھا لیکن بیکار تھا آرز اپنے اور ورحان کے ایک دوست کو فون ملا رہا تھا اور اسے ساری سیچویشن سمجھائی تھی ان کی علاقے کا اے ایس پی تھا لیکن کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی آز ضرورت تھی تو آرز کو سب سے پہلے اسے ہی کال ملانی تھی کچھ دیر بعد میں مہمہ نے گاڑی ایک سنسان علاقے میں روکی تھی وہ اسے کھیچ کر باہر نکالتا ہوا لے آیا تھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا وہ کوئی گدام تھا لیکن فی الوقت خاموش اور سنسان پڑھا ہوا تھا آرز نے اسے گھزیٹ کر ایک کرسی پر لاپٹکا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ جو پیچھے کی جانب بندے تھے انہیں وہاں پڑی رسی کی مدد سے کرسی کے ساتھ باندیا تھا امیمہ آگے بڑھی تھی اور اس کے قریب جھکی تھی تمہاری وجہ سے مجھے خود سے گھنانے لگی تھی مجھے خود کوششے میں دیکھتے گھناتی تھی کہ مجھے کسی نامحرم نے اس نظر سے دیکھا تھا اور کسی گندی نیت سے ہاتھ لگایا تھا امیمہ نے افسوس سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور دل چاہ رہا تھا وہ اسے نسط نابوت کر دے تم جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں لڑکیا محفوظ نہیں ہے امیمہ نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا تھا وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا آریز نے شاہزیب کے موز سے ٹیشو نکالے تھے دل تو چاہتا ہے جن ہاتھوں سے تم نے مجھے گندی نیت سے چھوا تھا تمہارے وہ ہاتھ ہی کار دوں مامہ نے اپنے بالوں سے ایک پن اتاری تھی اور اس کا اگلا حصہ چھیل کر باریک کر دیا تھا پھر اس نے وہ پن آریز کی طرف بڑھائی تھی آپ کا گنہگار ہے سزا دینے کا حق بھی آپ کو ہے آریز کے کہنے پر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی وہ پتھر دل کرتی دوبارہ شاہزیب کی جانے موڑی تھی وہ جو حراسہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رکھتا تھا امیمہ نے وہ پن بغیر سوچے سمجھے اس کے ہاتھوں پر پھیر دی تھی وہ کر راہ اٹھا تھا اس پن کی نوک باریک ہو چکی تھی اور وہ سوئی کی طرح چکتی ہوئی پورے ہاتھ پر باریک سی خون کی لکیر واضح کر گئی تھی مجھے جانے دو میں اندہ تم لوگوں کی زندگی میں نہیں آؤں گا شاہزیب حراست نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا وہ بزدل تھا اور محبت بزدلوں کا کام نہیں ہے آریز جب اس نے مجھے حراست کرنے کی کوشش کی تھی تب اگر میں تمہارے نکاح میں ہوتی تو تم کیا کرتے امیمہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی گہری سرد نظر شاہزیب پر جمعہ تفسار کرنے لگی تھی بخوشی اس سے قتل کر کے جیل جاتا آریز نے تنزیہ مسکراہت لبوں پر سجائے شاہزیب کو دیکھا تھا شاہزیب دونوں کی سرد نظر پا کر کاپ رہا تھا تب ہی پولیس کے سائرن کی آواز آئی تھی اور تین چار پولیس اہل کاروں کے درمیان راہم آریز اور برحان کا دوست چلتا ہوا آ رہا تھا اس کے اہل کاروں نے شاہزیب کی رسیاں کھولی تھی اسے ہتکڑی باندھی تھی اسلام علیکم بھابی راہم مسکرا کر آریز کے گلے ملنے کے بعد بولا تھا جیسے وہ کسی مسلم کو پکڑنے نہ آیا ہو بلکہ یوں ہی امیمہ سے سلام دعا کرنے آیا ہو والیکم السلام امیمہ نے جواب دیتے ہوئے آریز کی جانب دیکھا تھا جس نے اس کا تعریف کروایا تھا یہ راہم ہے برحان کا اور میرا کلاس فیلو برحان اسی سے انسپائر تھا اور بے فکر رہے یہ اصلی ایس بھی ہے عریف کے تعریف پر وہ مسکرا دی اچھا لگا آپ سے مل کر راہم وہ مسکرا کر گویا ہوئی جس پر وہ بھی مسکرا دیا وہ کالی آنکھو والا خوبصورت مرد تھا جو یونیفارم میں مزید خوبصورت لگتا تھا شاہزیب کو گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا باقی اہلکار بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھے بھابی آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا گواہی دینے اس کی بات پر امیمہ نے عریز کی جانب دیکھا تھا مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا وہ سر ہلا گئی راہم بھی ایک دو بات کے بعد جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا لیکن عریز اور امیمہ پھر خاموشت سے گاڑی ڈرائف کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے لگے پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر امیمہ نے گواہی دی تھی باقی کا کام اب راہم جانے اس رات ہونے والے تمام واقعات کو صحیح سے بیان کرنے کے بعد انہیں نکلنا تھا ویسے ہریسمنٹ کی سزا ہمارے قانون میں کیا ہوتی ہے امیمہ نے راہم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا عریز کا ہاتھ اس کے ہاتھ پیت تھا جو اسے ساتھ ہونے کی زمانت دے رہا تھا دفعہ پاسو چھے کے مطابق پانچ سال کی قید یا پچاس ہزار روپیہ جرمانہ لاغو ہوتا ہے یا پھر دونوں ہی راہم کی بات پر اس سر ہلا گئی تھی راہم تم نے میک شر کرنا کہ اس کی خاطر توازہ اچھے سے ہو اور ہمیں دوبارہ نہ آنا پڑے دوسری بات کہ جب یہ پانچ سال بعد نکلے تو ملک چھوڑ کر جانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو عریز کے بعد پر ہو گہری مسکراہٹ لبو پر سجا گیا تھا ایسے کام اسے پسند تھے تم بے فکر ہو رہو شہزادے آئندہ کسی لڑکی کو چھونے سے پہلے اس کی ساتھ مسئلے بھی سوچے گی گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو عریز کو تسلیح ہو گئی تھی پھر امیمہ کو ساتھ لیے گھر چل دیا آج کے تھکا دینے والے دین کا اختتام بہت اچھے سے ہوا تھا جو برا کرے گا وہ برا بھرے گا بھی آج کے معاشرے میں کچھ نامردوں کی وجہ سے لڑکیاں محفوظ سے محفوظ جگہ پر بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہے پاکستان کو ترقی کی رہا پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ آگے بڑھنے دینا چاہیے لیکن کچھ نامردوں کی فطرت کے عوض لڑکیاں گھروں میں قید ہو کر رہ جاتی ہے اکتوبر کا آگاز ہو چکا تھا ہلکی ہلکی سردین اسلام آباد میں پھر پھیلانا شروع کر دیئے تھے وہ سب لون میں بیٹھے موسم سے نفت اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ چائے بھی پی رہے تھے امیمہ لون میں چکر لگاتے ہوئے زلے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی زلے ہاشر جو ہاشر اور امارہ کی دو ماہ کی بیٹی تھی وہ امیمہ سے ابھی سے بہت انصیت رکھتی تھی کیونکہ زلے کی پیدائش کے بعد امیمہ نے آئیزہ بیگم کے ساتھ مل کر امارہ کا بہت خیال رکھا تھا امیمہ کو بھی زلے سے بہت انصیت تھی وہ چھوٹی سی چڑھیا کا سر سلطان میں رونک لگائے رکھتے تھی امیمہ اب آریس سے زیادہ زلے کو وقت دیتی تھی جس کا گلہ ہمیشہ آریس کو رہتا تھا لیکن پھر رات کے وقت جھولے پر کافی پیتے ہوئے جب وہ باتیں کرتے تھے تو سارے گلے شکوے وہیں دم توڑ دیتے تھے امیمہ زلے کو تم نے اپنا آدی پر لیا ہے امیمہ نے چائے کا گھوٹ بھرتے ہوئے کہا تھا امیمہ مسکراتی تھی اور زلے کو لیا اندر آئیزہ بیگم کے پاس چھوڑ آئی تھی کیونکہ وہ سو چکی تھی امیمہ نے زلے کے ساتھ اپنی شوہر کو بھی اپنا آدی کر رکھا ہے امیمہ نے اس کی طرف آتی امیمہ کو دیکھتے ہوئے مسکراتی کہا تھا جس پر حاشر اور امیمہ ہز دیئے اس کی بات امیمہ نہ سن سکی تھی امیمہ نے آ کر اپنی چھنٹی ہوتی چائے سے گھوٹ بھرا تھا جو اب بینے لائق نہیں رہی تھی وہ برا سمو بنا کر چائے کا کپ رک گئی تھی میں بنا لاتی ہوں تمہارے لیے چائے امیمہ کہہ کر اٹھنے لگی تو اس نے روک دیا نہیں آپی رات کو آریز کے ساتھ کافی پی لوں گی وہ مسکرات کر نہیں منع کر مسکرات کر انہیں منع کر گئی آریز کی لبوں پر مسکرات رینگ گئی مجھے آپ کی چمکتی آنکھوں سے محبت ہے اس کی بات پر امیمہ کے ساتھ ساتھ باقی دونوں بھی چوکے تھے وہ کسی ٹرانس کی کیفت نے بولا تھا لیکن انہیں متوجہ ہوتا دیکھ کر وہ سیدھا ہوا تھا مطلب امیمہ نے ناسمجھی کا مظاہرہ کیا تھا لیکن ہاشر سمجھ گیا تھا ہاشر اور آریز نے اپنے والد سے ترکیش سیکھی تھی کیونکہ ان کے والد ترکیش کلچر کی دلدادہ تھے اور ترکی میں کئی بار کمپنی کی جانب سے جا چکے تھے انہیں ترکیش زبان پر غور حاصل تھا اور انہیں دیکھ کر ہاشر اور آریز نے بھی شتیاغ سے ترکیش سیکھی تھی ہاشر البتہ وقت کے ساتھ ساتھ بولنا بھول چکا تھا لیکن وہ سمجھتا ابھی بھی تھا آپ دونوں کا پیار دیکھ کر کبھی کبھی جلن ہوتی ہے آریز نے ہس کر بات پلٹی تھی ہاشر نے آکھیں پھیلائے اسے دیکھا تھا تم نے جو بولا اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا ہاشر کی آواز پر آریز نے اسے گھورا تھا جس پر وہ سمجھتے ہوئے سر ہلا گیا تھا تب ہی اندر سے زلے کے رونے کی آواز آئی تھی تو ہمارا اندر کی جانی بھاگی تھی اور ہاشر بھی اپنی بیٹی کی محبت میں اٹھ کر اندر بڑھ گیا تھا وہ کبھی انہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا تھا امیمہ کرسی سے اٹھی تھی اور نیلے گلاب کے پودے کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی کھلے ہوئے گلاب مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے امیمہ نے ایک پھول دوڑا تھا آریز چلتا ہوا اس کے ساتھ آکھڑا ہوا تھا امیمہ نے وہ پھول اس کی جانی بڑھا دیا آپ کے لئے وہ حیران ہوتا ہوا پھول اس کے ہاتھوں سے تھام گیا تھا خیریت اس کے مسکرا کر پوچھنے پر وہ بھی مسکرا دی تھی جس شخص نے مجھے محبت کرنا سکھائی کیا اسے پھول نہیں دے سکتی وہ اس نے مسکرا کر استفسار کیا تھا وہ اس کے بالوں میں ہاتھ فیتہ مسکرا دیا تھا وہ اس کے صدقے اتارا کرتا تھا اور وہ اسے پھول دیا کرتی تھی وہ کیچن کے کچھ کام نبٹا کر اپنے کمرے میں آئی تھی اور برہان کو لیپ ٹاپ کی سکرین پر مصروف دیکھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی تھی لباس تبدیل کر کے جب وہ واپس آئی تو برہان ہنوس کام میں مصروف تھا ہوا نے اس کے پاس جا کر لیپ ٹاپ کی سکرین گرا دی برہان چوک کر سیدھا ہوا یہ میرا وقت ہے اور یہ صرف آپ مجھے دیں گی ہوا کی بات پر اس کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے تھے اور پھر اپنی بیگم کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ دیا جی حضور حکم کرے وہ اس کی جانے متوجہ ہو کر بولا تو بستر پر دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی مجھے کل زلے سے ملنے جانا ہے آپ لے چلیں اس کے نرمی سے کہنے پر مسکرا دیا تھا بیگم آپ دو دن پہلے ہی اس سے مل کر آئی ہیں وہ تو میں امیمہ سے ملنے گئی تھی ہوا نے کچھ گھور کر بولا تھا وہ اس کے انداز پر ہز دیا تھا لے جاؤں گا جناب اس نے کہتے ہوئے اس کی نوزپین پر انلی رکھی تھی ہوا خوش ہو گئی تھی امیمہ سے ملنے نہیں زلے سے ملنے جاتی تھی زلے ابھی سے سب کی لادلی ہو چکی تھی ہوا اس سے مزید کوئی بات کرنے لگی تھی اور برہان بستر پر کوہنی اٹھکا ہے اس کی ناک میں پہنی نوزپین کو دیکھتے ہوئے سب سن رہا تھا اسے مکمل کرتی تھی جس طرح ہوا برہان کو اس سنار کی قبر پر نور کی برسات ہو جس نے سنفناک پر نتلی ایجاد کی آج اکتوبر کا آخری دن تھا غصر سلطان میں خوب رونک تھی کیونکہ آج زلے حاشر کا حقیقہ تھا تمام گھر کے لوگ مدود تھے لون کے کونے کو تصاویر بنانے کیلئے سجایا گیا تھا آریز جو کہ بلیک شلوار کمیز پہنے ہوئے تھا امیمہ کے ساتھ کھڑا تصاویر بنوا رہا تھا جو سیاہ پیرو تکاتی سادہ سی انار کلی فروک پہنے بالے کو کھلا چھوڑے مسکراتے ہوئے کیمرے میں دیکھ رہی تھی اور آریز سے جبکہ دوسری جانب ہوا ہوا نے سکائے بلو کلر کی پیرو تکاتی سادہ سی فروک پہنے رکھی تھی جس کے ساتھ اس نے سفید نقاب لے رکھا تھا اور اس کے ساتھ کھڑے برہان نے سفید شلوار کمیز پہنے ہوئی تھی وہ مسکرہ کر سجل کے شوہر آسم سے بات کر رہا تھا جس نے سجل کے طرح ہی گرین کلر کی شلوار کمیز پہنے ہوئی تھی ہاشر اور امارہ نے بھی ہم رنگ کپڑے پہن رکھے تھے کیونکہ پارٹی میں تھیم رکھا گیا تھا سب کپل سیم کلر تھیم پہنے رکھے پہنے کریں گے پہنا کریں گے امارہ نے وائٹ کلر کی لمبی سی کمیز کے ساتھ سفید کھلا فلاپ پر پہن رکھا تھا جبکہ ہاشر نے وائٹ کلر کی کمیز کے ساتھ سفیش الوار پہن رکھی تھی اور اپنے بازوں میں تین ماہ کی زلے کو اٹھایا ہوا تھا جسے پیارا سا کیوٹ سا پرپل کلر کا فروگ پہنا کر شہزادی بنایا گیا تھا کھانا کھالیا گیا تھا اس لئے اب سب تصاویر میں مصروف تھے زنیرہ اور آئیزہ بیگم مزے سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی سب خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے اور حسی مزاق کر رہے تھے ایک خوبصور شام کا اقتطاق انہوں نے لاؤنج میں بیٹھ کر کافی پینے سے کیا تھا وہ چاروں کپلز اب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے زنیرہ بیگم آج رات یہی رکنے والی تھی سوہو اور آئیزہ اپنے کمرے کو روانہ ہو چکی تھی باقی چاروں کپلز بیٹھے باتیں کر رہے تھے زلے سو چکی تھی لیکن سجل کی گودنے موجود تھی اس کی کوئی خالہ نہ ہونے کے باوجود بھی تین خالہ تھی امیمہ ہوا اور سجل جو کہ تینوں چچیاں بھی تھی شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہے پھر امیمہ نے مسکراتے ہوئے سجل امیمہ اور ہوا سے پوچھا تھا ہم سفر اچھا مل جائے تو زندگی بھی اچھی لگنے لگتی ہے جواب امیمہ کی طرف سے تھا خوبصورہ شوہر مل گیا ہے شوہر کے امیمہ نے میں مزہ آتا ہے سجل نے ہس کر کہا تو آسیم بھی اس کی بات پر ہس دیا تھا مجھے تو شروع سے معلوم تھا میرا شوہر اچھا ہونے والا ہے ہواد نہیں جیسے اللہ پرواہی سے کندھے اچھکائے تھے وہ سب ہس دیئے تو آریز اور برہان کے ساتھ ساتھ آسیم بھی پرجوش انداز میں سیدھا ہوا تھا ہمارا نے بولنا شروع کیا تھا شادی کے اتنے سال بعد جب بھی اولاد نہ ہوئی تو لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے ایک روز میں نے دل پر پتھر رکھ کر حاشر کو بولا کہ آپ دوسری شادی کر لیں انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے بولا کہ کم از کم آپ کو ساری عمر بے اولادی کا تانہ نہیں دیں گے لوگ تو حاشر نے کہا تھا کہ میرے نصیب میں اولاد ہوئی تو اللہ تعالی آپ سے ہی نوازیں گے لیکن دوسری شادی کا میں کبھی نہیں سوچوں گا وہ الفاظ مجھے اتنی ہمت دے گئے کہ پھر مجھے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑا کیونکہ مجھے معلوم تھا میرا جوہر میرے ساتھ ہے ہمارا نے امہ خود سے بولتے ہوئے اپنی گود میں سوئی تین ماہ کی بیٹی کو دیکھنے لگی تھی جو آرام دا کپڑوں میں سکون کی نیند سو رہی تھی سب کے چہروں پر ایک آسودہ مسکراہت سچ گئی تھی چلے اب آپ کی باری آسیم نے سجل کو دیکھتے ہوئے کہا تو ماہول میں چھائی نمی کے اثر کو زائل کرنا چاہا تھا میرے لیے ہر وہ لمحہ خاص ہوتا ہے جب آسیم میری شرارتوں پر ہسنے کی بجائے میرا ان شرارتوں میں ساتھ دیتے ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کے بچے کو میں ساری عمر زندہ رکھنے کی کوشش کروں گا سجل کی بات پر آسیم سر جھکا کر مسکرا دیا تھا یہ سچ تھا سجل کی شرارتیں اسے بہت پسند تھی جہاں لوگ اسے بچپنے کا نام دیتے تھے وہی آسیم اسے محبت سے گھلے لگاتا تھا سب اس کی بات پر مسکرا دیئے تھے اور برہان نے آسیم کو مشکور نظروں سے دیکھا تھا جس پر وہ مسکرا کر آنکھیں جھپکتا انہیں تسلی دے گیا تھا میرے لیے وہ لمحہ خاص تھا جب میں نے برہان سے پوچھا تھا کہ انہیں میرے نقاب کرنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اور انہوں نے خوشدلی سے جوابا کہا تھا کہ وہ مجھے سپورٹ کریں گے ایک نقابی کے لیے یہ سب سے خوشی کا مقام ہوتا ہے ہوا کے مسکرا کر کہنے پر برہان مسکرا کر اس کی نقاب میں لپٹی آنکھیں دیکھنے لگا تھا وہ انہیں آنکھوں پر اپنی بسارت لٹا بیٹھا تھا وہ چاہے عام سی آنکھیں تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عشق حسین نہیں ہوتا یہ محبوب کو حسین بنا دیتا ہے ہوا کے جواب پر امیمہ نے ہستے ہوئے اسے دیکھا تھا وہ جانتی تھی کہ ہوا بس اس دن سے ڈرتی تھی جب اس کی شادی ہوگی اور پھر کیا ہوگا اگر اس کا شوہر بولے گا کیوں نقاب نہیں کر سکتی یا پھر کچھ بھی ایسا جس پر امیمہ اسے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تمہیں تمہارے جیسا ملے گا کیوں پرواہ کرتی ہو اسے اس جیسا مل گیا تھا اب سب کی نظریں امیمہ پر ٹکی تھی اس نے گلہ کھنکارہ اور گویا ہوئی میرے لئے آریز کے ساتھ بتایا ہر لمحہ ایک الگ خاصیت رکھتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بتایا ہر لمحے نے مجھے محبت کرنا سکھایا اور مجھے محسوس کروایا کہ محبت کیا ہوتی ہے آریز اس کی آنکھوں میں چمکتے دیے دیکھ کر مسکرہ دیا تھا امیمہ نے کردن کھما کر اسے دیکھا تھا جو صوفے کی پشت پر بازو ٹکائے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا اس کی مسکرہت بتا رہی تھی کہ اس کے جواب سے لطن دوز ہوا ہے چلو گائز اب تم لوگ باری باری اپنے اپنی بیوی کے لئے کوئی خوبصور جملہ بولو گے امیمہ نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو اس بار امیمہ سجل اور ہوا پر جوش ہوئی تھی ہاشر نے شروع کیا تھا میں آپ سے پہلے چاہے جیسا بھی تھا لیکن آپ کے بعد کسی کی تمنا نہیں رہی ہاشر کی بات پر سب نے ہوتنگ کی تھی جبکہ امارہ کے گال گلابی ہوئے تھے میں نے جملہ بولنے کو کہا تھا رومانٹیک جملہ نہیں امارہ نے خفت مٹاتے ہوئے بولا تو سب ہز دیئے اب سب آسم کی جانے متوجہ ہوئے تھے جو سجل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ کی روز روز کی شرارتیں اور آپ کی مسکراہت میرے جینے کی وجہ بن چکی ہے سجل کھل کھلا کر ہسی تھی برہان نے دونوں کو محبت سے دیکھا تھا آریز بھی انہیں خوش دیکھ کر دل سے خوش ہوا تھا اب سب کی نظر برہان پر جمی تھی جو کچھ سوچتے ہوئے ہوا کی جانے مڑا تھا آپ کی آنکھوں پر میں اپنی بسارت لوٹا چکا ہوں اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو سب نے ہوتنگ کی تھی ہوا نے مسکراتے ہوئے سجھ ہکا دیا اب سب کی گردنیں آریز کی جانے مڑی تھی وہ مسکرا دیا مسکرا کر امیمہ کو دیکھا جو اس کے بولنے کی انتظار میں تھی میرا خیال ہے ایک جملہ میں رجزبات کی ترجمانی نہیں کر سکتا امیمہ کے لیے تو میں دو سو غزلے اور نظمیں لکھ ڈالوں یا پھر شاید یا شاید پھر کئی کتابیں لکھنی پڑے اس کے جواب پر سب نے ہوتنگ کی تھی اور امیمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی جس نے شرارت سے اسے آنکھ مالی تھی وہ ہستی بھی اسے دیکھنے لگی تھی کچھ دیر کی مزید باتوں کے بعد سب اٹھ کر چلے گئے تھے رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آئے تھے امیمہ فریش ہونے کی گھر سے واشنگ کی طرف بڑی تھی لیکن آرز کی پکار پر اوپلٹی تھی وہ اس کا ہاتھ تھام کر بالکنی کی دروازے کی سامنے لے آیا تھا نومبر کا آغاز ہونے کو تھا تو رات کے وقت وہ بالکنی کے دروازے پر پردہ گراتے تھے آرز نے اس سے پردہ ہٹانے کا اشارہ کیا تھا وہ سوال نظر سے اسے دیکھتی پردہ پیچھے کر گئی تھی شیشے کے دروازے کے پاروں پوری بالکنی کو سجا ہوا دیکھ سکتی تھی امیمہ کا مو حیرت کی زیادتی سے کھلا رہ گیا تھا آرز نے آگے بڑھ کر بالکنی کا دروازہ کھولا تھا کچھ گبارے اڑ کر کمرے میں داخل ہوئے تھے امیمہ ابھی بھی حیرت سے بالکنی کو دیکھ رہی تھی ایک طرف جہاں ان کا جھولا ہوا کرتا تھا اس جگہ زمین پر سفید مقملی چادریں بیچھی تھی اور سفید چادروں کا ٹین ٹائپ بنا ہوا تھا جس پر فیری لائٹس کے ساتھ ساتھ خوبصورت سی نیلے گلابوں کی لڑیا بھی تھی ان مقملی چادروں پر ایک چھوٹا ٹیبل پڑا تھا جس پر ایک کیک سجا تھا سفید رنگ کے کیک پر نیلے رنگ سے بڑا سا ہیپی انیورسری انگریزی میں حرف لکھا تھا انگریزی حرف میں لکھا تھا کیکی اردگر گلاب کے پھولوں کی کچھ پتیاں تھی اور ایک دو ممبتیاں جلی تھی جبکہ بالکنی کی دوسری جانب گھبارے ہی گھبارے تھے آرز نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے مقملی چادروں پر بٹھا دیا تھا خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا ایک سال کے خوبصورت سفر میں میرا ساتھ دینے کا شکریہ مسکرا کر گویا ہوا تو میمہ کی آنکھیں نم ہوئی ان کی شادی کو ایک سال ہو گیا تھا اتنا خوبصورت سفر پورا سال اس کی نظروں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا بلا شبہ اس کی اٹھائیس سالہ زندگی کا سب سے خوبصورت سال تھا امیمہ اس کے گلے لگی تھی آرز نے اپنے بازوں اس کے کاندھوں پر پھیلائے تھے وہ کچھ دیر بعد اس سے الگ ہوئی تھی میری زندگی کا سب سے خوبصورت سال تھا یہ آئندہ زندگی کے سالوں میں بھی آپ کے ہی ساتھ کی خواہش مند ہوں اس کی بات پر آرز کے دل میں اتمنان اترا تھا آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا اور مسکرا دیا تھا چلے کیک کٹیں اس نے اس کے ہاتھ میں چھوڑی پکڑائی تھی اور اس کے پکڑنے کے بعد خود بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرا تھا دونوں نے مسکرا کر ایک سال کے سفر کا اختتام کیا تھا لیکن باقی زندگی کے تمام سالوں کے سفر کا ایک خوبصورت آغاز بھی کیا تھا آرز نے نرمی سے اس کے ماتے پر محبت کی مہر ثبت کی تھی امیمہ آکھیں بند کر دی اس لمحے کی قید میں تھی آرز نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا کچھ کی تربیت قابل دید ہوتی ہے وہ مکمل تھی وہ چاند نہیں تھی جو ایک مدت کے لیے مکمل ہوتا ہے اور پھر سے آدھا دھورا وہ ستارہ تھی جو آرز کے ہونے سے چمکتا تھا اور مکمل تھا ہمیشہ لیکن آرز کے لیے تو وہ پورا آسمان تھی محبت کی ایک اور داستان اپنے اختتام کو پہنچی یا شاید محبت کی یہ داستان اپنے اروج کو پہنچ گئی اپنے دل کے چھوٹے سے کمرے میں میں اب بھی محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ محبت کیسی ہوتی ہے اور اس احساس کو جاننا چاہتی ہوں جب کوئی اچھا کام کرنے پر آپ کی تعریف کریں کتاب کے صفحات کے درمیان میں اب بھی کسی اور کی کہانی میں صرف ایک معاون کردار نہیں بلکہ مرکزی کردار ہونے کا تجربہ کرنا چاہتی ہوں ہر بس ٹاپ میں میں پھر بھی کسی اور کی منزل بننا چاہتی ہوں ہر نظم اور نصر میں میں اب بھی موضوع بننا چاہتی ہوں ہر انجام میں میں اب بھی چاہتی ہوں کہ یہ میں ہوں آپ دیکھتے ہیں میں نے پہلے ہی محبت پر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن ابھی بھی میرا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اسے کرنا چاہتا ہے سارے کا سارا نومبر کی سردی نے پورے اسلام آباد پر پھیلانے شروع کر دیئے تھے ایسے میں آریز اور امیمہ گاڑی اسلام آباد کی سڑکوں پر چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے وہ اچھا تھانا کھا کر اب گھر واپس جا رہے تھے لیکن آریز نے کسی اور ہی راستے پر گاڑی ڈالی تھی امیمہ بھی خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی اس نے ایک جگہ گاڑی سڑک کے ایک طرف روکی تھی رات کا اندھیرہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا وہ مسکرہ کر اسے باہر نکلنے کا کہتا خود بھی باہر نکلا تھا اس کی جانب کا دروازہ کھول کر وہ اب اسے باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا امیمہ کنفیوز سی باہر نکل آئی میں نے سوچا تھوڑی سی واک کر لی جائے وہ مسکرہ کر اسے ساتھ لیتا ہوا دھیرے دھیرے سڑک کے کنارے چلنے لگا تھا اس انسان علاقے میں آپ کو واک کرنے کا آئیڈیا کی سکھل مند نے دیا ہے امیمہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتی بھی بولی تھی وہ نیوی بلو کلر کی کمیز لمبی کمیز کے ساتھ سفید کیپری پہنے ہوئی تھی گلے میں دپٹا تھا اور اوپر بلیک کوٹ پہن رکھا تھا آریز نے بلیک لمبے سے کوٹ کے ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس انسان سڑک پر چل رہے تھے یہ سڑک پورے اسلام آباد میں میری پسندیدہ ہے آریز نے مسکرہ کر بولا تو وہ چوکی تھی اس نے اردگرد دیکھا تو اس انسان سی سادہ اور صاف ستری سڑک تھی لیکن اسلام آباد میں اس سے خوبصورت سڑکیں بھی تھی موجود تھی وہ چمبے سے اسے دیکھنے لگی جو اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا اسی سڑک پر میں ایک حسین لڑکی سے ملا تھا جس نے میری زندگی مکمل کی ہے وہ مہمہ اس کے کہنے پر رک گئی تھی اس کے قدم انجمد ہو گئے تھے وہ چانتی تھی کہ اس کی زندگی کو مکمل کرنے واری لڑکی صرف وہی ہے لیکن یہ سڑک وہ لٹے پیروں پر گھومی تھے اور باریک بینی سے اطراف کا جائزہ لیا تھا اسے آریز کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد آئی جب اسی سڑک پر اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی اور آریز اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا وہ ایک دم کھل کھلا کر حضی خاموش وضام میں اس کی حسی کی آواز نے موسیقی کا کام کیا تھا آریز نے مسکرا دیا تھا وہ اسے جان بجھ کر یہاں لیا تھا ہمارا ساتھ ایک سال کا نہیں ہے اس سے بھی پہلے کا ہے بس ہم نے قبول کرتے ہوئے وقت لیا ہے آریز نے اس کے ہاتھوں کا اپنی قیادمی لیتے ہوئے کہا تھا تو امیمہ نے بھی مسکرا کر اقتفا کیا تھا پھر وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے دور سڑک پر ووک کرنے لگے تھے اطراف میں موجود پھولوں کے پودے انہیں ساتھ چلتا دیکھ کر مسکرانے لگے تھے بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند آج خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور سردہ ہواوں میں محبت نے دورنا شروع کر دیا تھا فیضہ میں محبت کی خوشبورج بس گئی تھی اور ایک اور داستان اپنے اروج کو پہنچی تھی ایک اور کہانی مکمل ہوئی تھی آریز اور امیمہ کی داستان ایک چاند اور ستارے کی داستان ایک ہوا اور خوشبو کی داستان ایک یقین اور وہم کی داستان اور انجام کیا تھا محبت یہی تو سب سے خوبصورت انجام تھا تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو جو ملے خواب میں وہ دولت ہو میں تمہارے ہی تم سے زندہ ہوں مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو تم ہو خوشبو کی خواب کی خوشبو اور اتنی ہی بے مروت ہو تم ہو انگڑائی رنگ و نکھت کی کیسے انگڑائی سے شکایت ہو تم ہو پہلو میں پرقرار ہی نہیں تم ہو پہلو میں پرقرار نہیں یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو کس طرح چھوڑ دو تمہیں جانا تم میری زندگی کی عادت ہو کس لیے دیکھتی ہو آئینا تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو داستان ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت ہو پھر ملتے ہیں ایک نئے سفر کے ساتھ ایک نئی داستان کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے اپنا لکھا مایوب لگے وقت لکھے کا تعرف میرا بہت پیارا ناول تھا بہت خوبصورت انجام تھا بہت ہی ہارٹ ٹچنگ دلکش اور خوبصورت سی کہانی تھی I hope آپ سب کو بھی ضرور ضرور پسند آئی ہوگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے کانٹیکس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں یہ دونوں ہی ناول جو میں نے اس رائٹر کی پڑی ہے یہ دونوں ناول پوری I think یوٹیوب چینل پر نہیں ہے اور سب سے پہلے میرے چینل پر آئی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیل سمجھتی ہوں کہ کسی نے مجھ سے ان کی ناول کی ریکویسٹ کی اور میرے ان سے کانٹیکٹ ہوا اور ان کی دونوں ناول مجھے بڑھنے کو ملے میں امید کرتی ہوں کہ آگے بھی یہ رائٹر مجھے اپنے ناول ضرور دیا کرے گی انشاءاللہ تو جلدی جلدی سے اپنے کانٹیکس میں اس ناول کو شیئر کریں اپنی دھیر ساری دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اپنا خود کا بھی دھیر سارا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ لیٹک آتی رہوں گی نئے نئے رائٹرز کی نئے ناولز جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو انشاءاللہ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ